مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تاجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس اس تغفار کی قوت موجود ہو لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کی بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاوں میں اضافہ کر دیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کر دے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں کبھی نہیں پھل دو دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسوں نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے ازمیش کے قابل سمجھا ہے پریشان نہ ہوا کرو اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے کیونکہ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہوں بلکہ فخر کیا کریں کہ اسے اندیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے دو دفعہ ٹھوکر کھائے بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان میں موت کے کاٹ اتارا ہے محبت کا اصل حق دار تو اللہ ہے بس تم اسی کے آگے جھکو وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حادثے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے تم خود اپنی دعاوں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ انقریب تم سے چھین لی جائے گی کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے تم کسی کے ساتھ بلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوگی جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لے اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ مر اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سمارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے سمارنا ہی ہے تو اپنی روح کو سمارو کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میری مرضی ہے اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میرے رب کی مرضی وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا زامن خدا ہے دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جگتہ وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اگر نہ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلے ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے بس تم سبر کرنا کیونکہ سبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آماتا ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فیدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فیدے کے لیے چاہتا ہے جو تمہاری خموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہوتے ہیں اور نہ اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے کا عقص نہیں پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور نجائز کاموں سے روکے گا